لما نسمع اسم النبی لازم نصال علی اللہم نصال علی صحیح حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ رات سونے سے قبل دس آیات کی تلاوت کر لیتا ہے فرض یہ ہے لازم یہ ہے جو بندہ رات سونے سے قبل صرف دس آیات کی تلاوت کر دیتا ہے اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اب اسے غافلوں میں کبھی نہ دکھنا اب اسے کس میں لکھنا صرف دس آیات سے ان کو ذاکروں میں لکھ دینا صرف دس آیات پڑھ لو اور دس آیات والے کو حضانہ ملتا ہے آگے چلیے جو صرف ایک رات میں سو آیتیں پڑھتا ہے سو آیتیں پڑھنا کوئی مسئلہ ہے تیس ماہ پارہ شروع کیجئے چند صورتوں کے اندر سو آیات بن جاتی صرف جو ایک بندہ رات سونے سے قبل سو آیات کی تلاوت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہے وہ ایسے ہے جس نے وضو کیا جس نے اللہ کے سامنے کھڑا کیا رات کو ارادہ کیا وہ عشاء کے بعد کھڑا ہوا فجر تک کھڑا رہا صرف سو آیتیں پڑھنے والا اس کا عجر و ثواب یہ ہے کہ گویا اس نے پوری رات کا قیام کر لیا پڑھنا مشکل ہے اور ہزار آیتوں کی فضیلت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اور اللہ کی امت کے اوپر رحمت کتنی عجیب ہے اللہ محدثین کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے کیسے کیسے دقیق نکتے کیسے کیسے عظیم الشان نکتے آپ کو اور مجھے آسان کر کے سمجھا دیتے ایک ہزار آیت کی کوئی بندہ اگر تلاوت کرتا ہے نفل نماز کے اندر صحیح حدیث کے سنن نبی دعوت کے الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو دنیا میں ایسا حدانہ دیا جاتا ہے صرف دس آیات والے کو ایسا حدانہ ملتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں اور جو ہزار آیتیں پڑتا ہوگا اس کو کیسا حدانہ ملے گا اور جب اللہ کہہ دے نبی کریم کہہ دے حدانہ ملتا ہے تجھے اور مجھے یقین نہیں آتا مجھے اور تجھے ایم این اے یونین کانسلر ایس پی ڈی سی ہر ایک کی بات کا یقین ہے پلارٹ الارٹ ہو جائے سوسائٹی ٹرانسفر لیٹر جاری کر دے تجھے اور مجھے یقین آجاتا ہے پلارٹ الارٹ ہو گیا اللہ کے رسول تجھے اور مجھے کہے ایک ہزار آیات کے ساتھ اللہ کے سامنے قیام کر لو تمہارے مقدر میں تمہارے نصیب میں تمہارے عجر و ثواب میں ایک ایسا حدانہ لکھا جائے گا کہ زمین و آسمان کی ساری دولت اکٹھی کر لی جائے اس حدانے کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتی اور ہزار آیات بنتی کیسے ہیں سننے میں مشکل ہے لیکن صرف انتیسوہ اور تیسوہ پارا صرف انتیسوہ اور تیسوہ پارا محدیسین نے آیتوں کی تعداد گنی امت کے لیے آسانی پیدا کی اور بتلا دیا صرف جو بندہ انتیسوہ اور تیسوہ پارا اللہ کے سامنے پڑتا ہے اس کے اندر آیات کی تعداد ایک ہزار سے تجاوز کر جاتی کیا ایک ہفتے کے اندر ایک دن کوئی دن بغیر تخصیص کے اپنی روٹین کے حساب سے ہم نہیں بنا سکتے کہ ایک دن صرف دو رکتوں میں ایک رکت میں انتیسوہ پارا جن کو نئی ربانی آتا کلام حبید نفل میں اٹھا کر انتیسوہ پڑھ لیں ایک دن تیسوہ پڑھ لیں کوئی مشکل کام ہے کوئی مشکل کام ہے یہ تو اللہ کے ذکر ہیں اللہ رب العزت نے آپ کے اور میرے لئے اسانیہ کی ہے اسی کلام حبید کے اندر ایسی ایسی آیات ہیں دس کی بات نہیں سو کی بات نہیں ہزار کی بات نہیں نبی کریم تحفیف کرتے ہیں کہتے ہیں صورت بکرہ کی آخری دو آیتیں جو پڑھ لیں صرف دو پڑھ لیں دس کی بات نہیں ہو رہی سو کی ہزار کی بات نہیں ہو رہی اس کے لیے ساری رات کی عبادت کو کفایت کر جائیں صرف دو آیتیں ہاں لوگو یہ عظیم الشان کلام ہیں صحیح حدیث کے الفاظ ہیں دو ہزار سال قبل زمین و آسمان کی تخلیق سے اللہ رب العزت اپنے عرش کے اوپر بیٹھ کے صورت تاہا اور ایک صورت کی تلاوت فرما رہے تھے فرشتے جھوم رہے تھے فرشتے ہش ہو رہے تھے اور یہ کتنی عظیم امت ہوگی یہ کتنے ہش نصیب لوگ ہوں گے ان کے مقدر کتنے اچھے ہوں گے کہ جو آیات اللہ نے پتہ نہیں کب امت کو پیدا کر کے عطا کرنی ہے آج ہی رب ان کی تلاوت کر رہا ہے اور میں اور تو غافل ہیں نبی کریم نے کہا کون ہے جو آجز آگیا ہے ایک رات میں قرآن پاک پڑھنے سے صحابہ نے کہا کون پڑھ سکتا ہے بہت کم لوگ پڑھ سکتے ہیں اور میری بات نہیں سمجھے اور میرے صحابیوں اللہ نے ایک صورت کلام حمید میں ایسی نازل کی ہے اور رات سونے سے پہلے دن میں کسی بھی لمحے کے اندر صرف تین دفعہ پڑھ لیا کرو اے اللہ کے رسول صرف تین دفعہ ہاں صرف تین دفعہ قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکلہ قفوان احد پڑھنا مشکل ہے کون بندہ جو آجز آ سکتا ہے تین مرتبہ قل پڑھنے سے اور قل ہو اللہ کو صرف تین مرتبہ پڑھ لیا کرو اللہ نہ میں عمال میں تین دفعہ قل ہو اللہ نہیں لکھیں گے اللہ کیا لکھیں گے اللہ لکھیں گے میرے اس پیارے بندے نے میرا پورا قرآن پاک الف لام میم سے الناس کی سین تک پڑھ لیا ہے تین دفعہ پڑھ نہیں سکتے قل یا یوہل کافرون حسن درجے کی حدیث ہے صرف چار مرتبہ پڑھنے سے کون آجز آ گیا ہے یہ ربع القرآن ہے اس کا ثواب یہ ہے جو صرف چار مرتبہ پڑھتا ہے اللہ نامہ عمال میں درج کر دیتا ہے اس بندے نے پورا قرآن پڑھا